نجم سیٹھی آر جی ایسٹی کی باتیں تو وہ کرتے ہیں لگنا بھی چاہیے اور ٹیکس جو بیس ہے اس کو بھی بڑھنا چاہیے لیکن بات ہوئی آ جاتی ہے جو لگانے والے ہیں وہ خود کتنا ٹیکس دیتے ہیں دوہزار آٹھ کے کچھ عداد و شمار ہمارے پاس ہیں وہ تھوڑی در میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس میں یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ جو آج اسیملی کی سیٹوں پر براجمان ہیں کیا وہ بھی ٹیکس انکم ٹیکس اتنا ہی پے کرتے ہیں جو اتنا میں اور آپ پے کرتے ہیں جتنا سیٹ صاحب پے کرتے ہیں کیا ان کو بھی انہوں نے بھی یہ چیز ڈسکلوز کی ہے یا نہیں اس کے بعد ناظرین آج جو انیسویں ترمیم پاس ہو گئی ہے نیشنل اسیملی سے تو بڑی خوشی کی بات ہے متفقہ طور پہ ہوئی صرف ایک کشمالہ تارک صاحبہ تھی جنہوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا آپ جاننے کی کوشش کریں گے ہم کسی سٹیٹ پہ کہ کشمالہ صاحبہ نے کیوں اس کے حق میں ووٹ نہیں دیا اب اس کے اندر بھی کچھ انٹرسٹنگ باتیں ہیں ایسی جو شاید سپریم کورٹ کو ان پر خوشی بھی ہو لیکن کچھ ایسی باتیں شاید ہوں جن پر شاید سپریم کورٹ کو زیادہ خوشی نہ ہو اس کے علاوہ ناظرین فیڈل شریعت کورٹ نے ایک فیصلہ دیا جس میں کہا کہ وومن پروٹیکشن ایک دو ہزار چیڑوں کے پرویز مشرب صاحب کے وقت میں آیا تھا اسے کہا کہہ دیا گیا ہے اب کہ وہ ہے غیر اسلامی کیوں یہ بھی آٹھ ڈسکشن کریں گے ہم سیڈی صاحب ٹیکس کی بات سب سے پہلے کرتے ہیں دیکھیں کل سے ہم آج تک ٹیکس ہی ٹ ٹیکس کر رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے پتہ ہونا چاہیے ہیں ہم نے دیکھیں اپنے جو سورسز ہیں کم ہمارے ملک اور انڈیجنس سورسز ہیں وہ یہی نے پیسے ہم خود جنریٹ کیا ہے کیا مواد کٹھا کیا ہویا آپ نے آج مواد کیا سیڈی صاحب بس لوگوں کو بتانا ہے کہ کون ٹیکس دیتا ہے کون نہیں دیتا ہے کون نہیں دیتا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نام کسی کا نہیں لینا ہم نے نمائندوں کا بتا دینا ہے چلی یہ بتائیے کیا آپ نے سٹیسٹک سکٹھے کیے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے ہم نیشنل اسیمبلی پہ چلتے ہیں ناظرین قومی اسیمبلی کے اوپر اور یہ آپ کو اپنی سکرینز پر نظر بھی آرہا ہوگا اس وقت کل نشستے ناظرین جو ہیں نیشنل اسیمبلی کی وہ تین سو بیالیس ہیں اور ان نشستوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایک سو اکاسی ارکان ایسے ہیں جنہوں نے ٹیکس نہیں دیا یہ دو ہزار آٹھ کی جب نومینیشن پیپرز فائل کیے گئے تو ان ارکان نے ایک سو اکاسی جو آج موجود ہیں انہوں نے ٹیکس نہیں دیا انہوں نے شو ہی نہیں کیا اپنے گوشباروں میں انہوں نے کہا جی ہم نے زیرو ٹیکس دیا ہوا ہے بلکل اس کے بعد ایک سو اٹھارہ ایسے ہیں جنہوں نے کہا جی کہ ہم نے سالانہ ایک لاکھ سے کم ٹیکس دیا ہے صرف ترتالیس ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نے ایک لاکھ یا اس سے زیادہ ٹیکس دیا ہے سالانہ بات ہو رہی ہے سالانہ سیٹی صاحب سالانہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے وہ کہتے ہیں کہ ایک لاکھ سے کم ٹیکس دیا ان کی انکم کیا بنی سی پینتیس ہزار روپے ماہانہ ان کی انکم بنتی ہے اگر انہوں نے ایک لاکھ روپے ٹیکس سال کا دیا ہو تو پینتیس ہزار روپے ایک ہر ماہ تو میرا خیال ہے ان کے بچوں کی سکول کی فیس بھی نہیں پوری ہوتی ہوگی یونیفارمز میں اس میں نہیں میں ڈال رہا سٹیشنری اس میں میں نہیں ڈال رہا پینسل شنسل کا خرچہ نہیں ہے صرف میرا خیال ہے کہ اگر ان کا کوئی دو بچے ہیں تو ان کی جو سکول کی جو فیس ہے وہ پینتیس ہزار روپے میں مہینہ ہوگی یا ایم ایس کی اور ایم پی ایس کی ٹیک ہے نا جی بارہ ہزار سے لے کے بیس ہزار تک سکول فیس چلتی ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کہاں ہیں اے گریڈ سکول میں اگر ہم ریزرگ یہ پینتیس ہزار روپے اگر ٹیکس دیا ہے تو لاکھ روپے اگر انکم ہے تو یہ حال ہے اگر ہم ریزرگ سیوٹوں کو نکال بھی دیں الیکشن لڑکے جو ایم اے جو بنتا ہے الیکشن لڑکے آتا ہے نیشن اسیمبلی میں کتنا خرچہ ہو جاتا ہوگا ایک ایم اے کا الیکشنیرنگ کے اوپر کیمپیننگ کے اوپر میں وہ تو فگرز آگئے ہیں ایک ایم اے کی الیکشن کے اوپر ایک سے چار کروڑ تک لگ سکتا ہے اور ایم پی اے کی الیکشن کے اوپر ایک سے دو کروڑ کے اوپر لگ سکتا ہے تو اتنے پیسے تو اگر انکم نہیں ہیں تو پیسے کہاں سے آ رہے ہیں تو میں نے آپ سے ارس کیا تھا نا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ زمیندار ہیں بہت بہت بڑے لینڈ ہولڈرز ہیں ان کیوں پر لینڈ ٹیکس ہے اگریکلچرل انکم ٹیکس نہیں ہے تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ساری آمدن جو ہے وہ ٹیکس سے ایگزیمٹ ہے تو اس لیے ہم ٹیکس نہیں دیتے ہیں اچھا ایک اور چیز اس کے اندر یہ کہ پھر ہم یہ سمجھ لیں کہ جو ایک سو اکاسی ارکان جنہوں نے کہا جی کہ ہم نے نہیں کوئی بھی انکم ٹیکس نہیں دیا ہوا تو وہ ساری اگریکلچرلس ظاہر ہے یہ ہی ہو سکتا ہے مگر ایک نظر ان پر دیکھ لیا جائے بڑا لینیٹ بھی ہوگا نہیں تو یہ پوچھ لیا جائے ان میں سے ایک سو اکاسی جو ہیں کتنی ان کی لینڈ ہولڈنگز ہیں اور لینڈ ہولڈنگز جو ہیں اس میں کتنا ٹوٹل انکم ان کی ہے اگر ان کو نہیں بھی پتا کیونکہ وہ اگزیمشن ہے موٹی بات ہے کہ آج کال اچھی زمین کی اوپر بیس سے تیس ہزار روپے ایکر سال پیسے آ جاتے ہیں انکم آ جاتی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ مطلب ہے ایوریج سی بات میں کر رہا ہوں تو اگر ایسے ہے تو ایک بندہ کہتا کہ میرے سو اکر ہے تو آپ دیو وہ پتہ چل دے گا آپ کی انکم کتنی ہے پھر آپ دیکھ لیجئے کہ اس انکم کی اوپر آپ کا رہنا سینہ بڑے محلوں میں رہتے ہیں کھاتے ہیں جاتے ہیں پیجیرو ڈرائیب کرتے ہیں لینڈ پروزرز آتی ہیں وہ تو گورنمنٹ یا نیشنل اسیمبلی کی سینیٹر کی پریولیجز میں نہیں آتا نا تو وہ تو نہیں ان کو اللاؤنسز ملتے پر جیرو ڈرائیب کرنے کے تو پھر دیکھ لیا جائے کہ جی ان کی جو انکم ہے ایون فرم سو اکر سے بھی اگر جو انکم آ رہی ہے دو سو سے کیونکہ پھر وہ لینڈ ریفارم بھی آ جاتی ہے آ جاتی کہ آپ اتنے اکر سے زیادہ نہیں آپ رکھ سکتے تو پھر آپ وہ تبدیل کر لیتے ہیں وہ ادھر چل گئے گا تو پھر بھی یہ میں آپ کو بتاؤں یہ فیکٹس ان فگرز آپ میرے سامنے رکھ دیں تو میں ساری ساری پھول کھول دوں گا کہ یہ جو ہے یہ ہے یہ ہے یا انہوں نے لینڈ جو ریفارم تھا اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں اور زیادہ اکریج رکھی ہوئی ہے اگر نہیں رکھی ہوئی تو پھر یہ انکم جو ان کی آ رہی ہے یہ صحیح نہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ زمین اور بھی ہے ان کے پاس یہ اور بھی کاروبار ہیں جو اپنے نام پہ نہیں کر رہے ہیں اور کسی اور کے نام پہ سینٹ کے اندر سو نشستے ہوتی تو ناظرین اس کے اندر اٹھالیس جو ارکان ہیں سینٹ کے انہوں نے دوہزار آٹھ میں یہ جو ظاہر کیے گئے ہیں اپنے کچھ مارے انہوں نے یہ کہا گیا ہے کہ کوئی ٹیکس نہیں دیا کوئی انکم ٹیکس نہیں دیا تینتیس ایسے ارکان ہیں پھر وہی جنہوں نے ایک لاکھ سے کم دیا اور صرف انیس ایسے ہیں جنہوں نے ایک لاکھ یا اس سے زیادہ دیا سینٹرز کی سینٹرز ہیں نا سیڈی سیب ہاں مگر سینٹرز میں دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ سارے سینٹرز جو ہیں وہ لینڈلورڈز نہیں ہیں نہیں ہیں کیونکہ وہ پروفیشنل لوگ بھی آ جاتے ہیں بگوز وہاں پارٹی نومینٹ کرتی ہے آپ کو وہ کوئی ایڈالٹ فرنچائز اس کے لیے تو آتے نہیں ہیں تو وہاں پھر زیادہ پروفیشنل لوگ بھی آ جاتے ہیں ان کا ظاہرہ ٹیکس جو لوگ وہاں زیادہ ٹیکس دیتے ہیں تو اسی لیے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو لوگ جن لوگوں نے ٹیکس نہیں دیا ان کو ریشیو جو ہے وہ کم ہے بنسبت ان کے نیشنل اسیمبلی کے جن لوگوں نے ٹیکس نہیں دیا ان کو وہاں زیادہ لوگ زیادہ لوگ اب ناظرین ہم پنجاب اسیمبلی میں آ جاتے ہیں تین سو اکتر نشستیں ہیں کل پنجاب اسیمبلی کی اور دوہزار آٹھ کے عداد و شمار کے مطابق یہاں پر دو سو نو ارکان ایسے ہیں جنہوں نے سرے سے کوئی انکم ٹیکس نہیں دیا دوہزار آٹھ میں اور ایک سو اٹھائیس ایسے ہیں جنہوں نے ایک لاکھ سے کم دیا ہے اور صرف چونتیس ایسے ہیں جنہوں نے ایک لاکھ یا اس سے زیادہ دیا ہے میں چاہ رہا ہوں آپ سب کا یہ بتا دیں پھر میں اس کا کمپیرٹیو انیلیسز کروں اس کے بعد ناظرین سندھ اسیمبلی ہے اس کے اندر بھی ایک سو اڑھ سٹھ ارکان ہیں اس میں بھی ایک سو تئیس ایسے ہیں جنہوں نے کوئی ٹیکس نہیں دیا چھتیس ایسے ہیں جنہوں نے ایک لاکھ سے کم دیا ہے اور صرف نو ایسے ہیں جنہوں نے ایک لاکھ یا اس سے زیادہ دیا ہے خیبر پختونخواہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آرہا ہوگا دوہزار آٹھ کے عداد و شمار کے مطابق یہ ایک سو چوبیس ارکان ہیں پچانوے ایسے ہیں پچانوے جنہوں نے کوئی ٹیکس نہیں دیا اور چھبیس ایسے ارکان ہیں جنہوں نے ایک لاکھ سے کم دیا صرف تین ارکان ایسے ہیں جنہوں نے ایک لاکھ یا اس سے زیادہ ٹیکس دیا اس کے بعد بلوجستان اسیملی کے دوہزار آٹھ کے عداد و شمارہ آپ کے سامنے آ رہے ہوں گے کہ یہاں پر پیسٹ کل ارکان ہیں اور اکاون ایسے ہیں جنہوں نے کوئی ٹیکس نہیں دیا تیرہ ایسے ہیں جنہوں نے ایک لاکھ سے کم دیا اور ایک ایسے ہیں جنہوں نے ایک لاکھ سے زیادہ دیا یا ایک لاکھ دیا اچھا میں چاہوں گا کہ اس کا سب سامنے رکھ کے اور ساری اسیمبلی کا ایگزیمن کیا جائے اور میں نے جو موٹے موٹے پرسنٹیجز نکالے ہیں یہ جو فگرز آپ نے دیئے ہیں وہ یہ ہے تناسطوب نکالے ہیں مطلب یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نیشل اسیمبلی نیشل اسیمبلی میں ففٹی تھری پرسنٹ تیرانوے ساری تریپن پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ کوئی ٹیکس نہیں دیتے اور بارہ پرسنٹ ہیں جو کہ ایک لاکھ سے یا پینتیس ہزار روپے مہینے سے زیادہ ان کی انکم ہے پینتیس ہزار روپے مہینے سے زیادہ وہ کہتے ہیں ہماری انکم ہے اور پینتیس پرسنٹ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہماری ایک روپے سے لے کے پینتیس ہزار روپے تک کی مہینے کی انکم ہے انکم ٹیکس کی میں بات نہیں کر رہا ہے جس ٹیکس کھاتے میں وہ آتے ہیں اس سے یہ پتا چلتا کہ اتنی انکم ہے انکم بڑی ضروری ہے نا ٹیکس پتہ لوگوں میں پتہ نہیں کتنی انکم ہے انکم بتانی چاہیے میں عرض کر رہا ہوں کہ 53% جو ٹیکس بلکل نہیں دیتے 35% جو کہتے ہیں کہ ہماری مہانہ کی ہر مہینے ہماری انکم 35000 روپے سے کام ہے یہ نیشنل اسیمبلی ہے سینٹ میں 48% تھوڑا کام ہو جاتے ہیں 48% جو کہتے ہیں کہ ٹیکس ہم نہیں دیتے اور 33% ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری انکم 35000 روپے سے کام ہے تو مطلب ہے کہ یہ اب اور صرف انیس پرسنٹ ہیں جو کہ تھوڑا وہ ٹیکس دیتے ہیں پنجاب میں 57% 57% جو کہتے ہیں کہ جی نو ٹیکس 35% لیس دن دیتے تو یہ اب آپ دیکھیں تو یہ انٹریسٹنگ یہ ہے کہ سندھ کے پی اور بلوچستان میں 75% لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں سندھ خیبر پرختونخواہ اور بلوچستان میں 70 سے 75% ارکانے اسیمبلی ٹیکس نہیں دیتے اور ان فیکٹ بلوچستان میں تو 80% نہیں دیتے جو ارکان ہے اور تو مطلب ہے آپ دیکھتے ہیں جیسے آپ ان پروونسز کے طرف جاتے ہیں جو زیادہ انڈر ڈیولپٹ ہیں یا جہاں ایگریکلچر جو ہے وہ زیادہ بیس ہے یا زمینداری ہے وہاں آپ دیکھیں کہ ٹیکسز جو ہیں وہ کام دیتے ہیں انکم ٹیکسز مجھے بریک لینی ہے یہاں پر ناظرین اسی پوائنٹ کے اوپر اگر ہمارا ایک ادھا ایشو اور ضرور ہے اس کے اوپر ایک سوال ضرور بنتا ہے وہ ہم اٹھائیں گے بریک کے بعد اور اس کے بعد جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو مزید ڈسکشن کریں گے انیسمی ترمیم کے حوالے سے بھی ہمارے ساتھ رہیے گا